حاضر ہوا ہوں یہاں موجود بچوں اور والدین سے میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیشن اور کامیابی میں زیادہ رول کس چیز کا ہوتا ہے کیا کامیابی کے پیچھے زیادہ نمبر لینے ہوتے ہیں میں کٹن یہ نہیں کہتا کہ نمبر نہیں لینے چاہیے نمبر ضرور لینے چاہیے لیکن جو میں نے دیکھا ہے اور آل جا کے کہیں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی کے پیچھے جو مین کردار ہے وہ نمبروں کا نہیں اس سے زیادہ آپ کی عادتوں کا کردار ہے اگر آپ کے نمبر اچھے ہونے کے باوجود آپ کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو یاد رکھئے کہا کہ ان عادتوں کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو زندگی میں بڑی مار پڑھنی ہے یہاں موجود بچوں کو میں چند عادتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو سنیں اور ان کو اپنائیں تاکہ زندگی میں کامیاب سب سے پہلی بات ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی میں زیادہ تر کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو پنچوال ہوتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں جو بچہ سکول لائف میں وقت کی قدر نہیں کرتا وہ بڑا ہو کر بھی کبھی بھی وقت کی قدر نہیں کرے گا آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز یہ وقت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کی قدر کریں یہ سونے جیسا وقت ہے سٹور لائف میں اگر آپ نے محنت کرتے ہیں تو اس محنت کا ریزلٹ آپ کو آگے جا کے ملنا ہے اس عمر میں اگر آپ پنچوال ہو جاتے ہیں تو کامیابی اور آپ کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہو سکتی تو بچو بیٹو یہ عادت بنا لیں کہ آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے دوسری چیز جو بہت ضروری ہے اور اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے یاد رکھئے گا کہ آپ ہمیشہ اچھے دوست بنائیں اور اچھے کمپنی بنائیں اگر آپ کے پاس اچھے دوست اور اچھے کمپنی نہیں ہوگی تو بندہ برا ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ جس کی کمپنی اچھی نہیں ہوگی جو جہاں جا کے بیٹھتا ہوگا اگر وہ لوگ اچھے نہیں ہوگے تو اس کے برا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں اچھے لوگوں کا رنگ آپ کے چڑھ جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کول ہے کہ ایسا شخص جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کا کوئی فیدہ نہیں وہ دشمن تو ہو سکتا ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا لہٰذا اچھے دوست بنائیں اچھی کمپنی بنائیں تاکہ آپ پہ اچھا رنگ چڑھے تیسری بات ایک بات یاد رکھیں بچوں کے کامیابی ترقی ہمیشہ محنت سے ملتی ہے اللہ کی مدد اور اپنی محنت میں کبھی چیٹنگ کرنے والے ترقی نہیں کر سکتے چیٹنگ کرنے والا وقتی بور پر تو ترقی کر جاتا ہے ایک ٹیسٹ میں ایک کلاس میں ایک جگہ سے ایک جگہ پہ مگر زندگی میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ چیٹنگ کا سب سے بڑا نقصان جو ہے اس بندے کو کام چوری کی عادت پڑ جاتی ہے اب محنت کرنا بزاعت خود اللہ پاک کا ایک عنام ہے محنت کی عادت کامیابی کی دلیل ہے تو بیٹا آپ محنت کرنا سکھیں اور محنت کو اپنی عادت بنائیں دنیا میں ہمیشہ دو ہی کام ہوتے ہیں یاد رکھئے گا یا تو انسان جیتتا ہے یا تو انسان جیتتا ہے یا پھر سیکھتا ہے فیل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس دنیا میں یا انسان جیتا ہے یا انسان سیکھتا ہے انسان فیل نہیں ہوتا اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فیل ہوئے ہیں آپ یہ سوچیں کہ میں نے اور سیکھنا ہے اور محنت کریں کامیابی آپ کی منتظر ہوگی یا موجود میں والدین سے پانچ سوال کرنا چاہتا ہوں ان سوالوں کا جواب آپ اپنے آپ کو دیجئے گا نمبر ایک کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑوں کا احترام کرے کیا یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ علم دوست ہو کتابیں پڑھے کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار ہو اسے دین کی سمجھ ہو آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کا بچہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے تو حضور اللہ یہ چیزیں بچے میں پیدا نہ کریں یہ پانچ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ نصیحتیں ساری زندگی بچوں کو کرتے رہتے ہیں مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں اکثر انڈا پراتھا نہ ملنے پر جھگڑا ہوا ہوتا ہے چائے تھڑی ہونے پر جو ہے نا وہ گلاس ٹوڑے جا رہے ہوتے ہیں کب ٹوڑے جا رہے ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنا بچے کی شخصیت پر ماں باپ کے جھگڑے کا اثر ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہوتا بچے کی یہ دیکھیں آپ کے ایٹم بم سے کون تباہ ہو جاتی ہے لیکن والدین کے جھگڑوں سے بچے کی نفسیات کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں بچے کرمنل ہو جاتے ہیں بچوں کی پرسنیلٹی تباہ ہو جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گھروں میں سکون کا نہ ہونا ہے والدین سے گزارش ہے کہ اس تربیت کا آغاز بچوں سے نہ کیجئے بلکہ اس تربیت کا آغاز خود سے کیجئے اپنے آپ سے کیجئے آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو ہی آپ کے بچوں میں یہ تبدیلی آئے گی بچہ جب تک پریکٹیکل نہیں دیکھتا کہ میرے ماں باپ بڑوں کا عدب کرتے ہیں رشتے داروں کو موق کرتے ہیں جب تک وہ نہیں دیکھے گا کہ میرے والدین ہمیشہ سچ بولتے ہیں جب تک بچہ آپ کو نماغ پڑھتا قرآن پاک کی تلاوت کرتا نہیں دیکھے گا آپ کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا نہیں دیکھے گا تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ سب کرے گا جو آپ سوچتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دراصل یہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ہم ڈالتے ہیں اور وہ بلاخر نکال آتی ہے تو یہ پانچ چیزیں اپنے بچوں میں پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اب بچوں کی تربیت ممکن